موسیقی السلام علیکم آج میں آپ کو اپیسوڈ ون جاکر خان کو کون تھا کہ پارٹ ٹو کے لیے رائے ہوں مہنگ کرنی تاریخ میں ماں نے عظیم جنگجووں کو پیدا کیا جنہوں نے تاریخ کا پاسا ایک پلٹ کٹ رکھ دیا ان میں سے ایک جنگجو اور سردار جسے دنیا چاکر اعظم کے نام سے جانتی ہے جی ہاں میرے دوستوں ہم اسی چاکر اعظم کی بات کر رہے ہیں جسے عام لبان میں چاکر خان رند سے نام سے جانا جاتا ہے آج ہم آپ کو ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کے بارے میں بتائیں گے ہم نے ان کی ابتدائی زندگی فتوحات کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ادھر اوپر آ رہے ہوگی دیکھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سانگڑ کے سہرہ کے قریب چاکر خان رہنے کے لیے جگہ تلاش کی اور سو مکانات کامیر کرائے اور اس جگہ کا نام سوکار رکھ دیا یہ مقام ابھی بھی ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسہ شریف میں واقع ہے میر ملاخ خان جو کہ چاکر خان کا ایک عظیم جنگجو تھا اور ساتھی وفادار ساتھی تھا وہ بھی وہیں چاکر خان رند کے ساتھ رہنے لگے ملگانی بلوچ انہی کی نسل میر چاکر خان اس کے بعد اوکارا میں ستگڑا میں آباد ہو گئے اور خاصی عزت اور طاقت حاصل کر دی شیر شاہ سوری نے میر چاکر کو ایک پیغام بھیجا کہ وہ ان کی سے اتحاد کر لیں اور ان کے فوائد کو مستحکم کریں میر چاکر خان نے اس پیشکش کو سرایا لیکن شیر شاہ سوری کی ملت کرنے سے انکار کر دیا چاکر خان کے بیٹے میر شہداد خان کی کمان میں اس کی فوجیں فارس میں طویل جلاوطنی کے بعد پندرہ سو پچپن میں شہنشاہ ہمائیوں کی فوج میں شمل ہو گئی شہنشاہ ہمائیوں نے واپس آ کر دہلی پر دوبارہ قابض ہو گئے اور پندرہ سو چھپن میں سوری سنتلت کو بے دخل کر دیا ایک انام کی طور پر شہنشاہ ہمائیوں نے میر چاکر کو گھوڑوں اور غلاموں سمیت ایک وسی جاگیر زمین اتاق کی اور میر چاکر خان نے وفات تک پندرہ سو پہنسٹھ تک اسی زمین پر حکمرانی کی اور میں آپ کو ابھی بلوچوں کی تیس سالہ جنگی جو کہ لہشاری اور لہشاری اپنے ہی بھائیوں لہشاری اور زند کے درمیان ہوئی اس کی روادات سناوں گا ہوا کچھ یوں کہ ایک مالدار عورت میر چاکر خان کے پاس پناہ کے لئے آئی میر چاکر خان جو کہ ایک بلو سردار تھے اور بلوچوں میں یہ روایت ہے کہ وہ مہمان کی حفاظت کے لئے اپنی جان اور بھائیوں کی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور خاص طور پر عورتوں پر ہنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو ہاتھ اٹھانے دیتے ہیں یہ بلوچوں کی معاشرتی زندگی اور ان کی روایات کا حصہ ہے اور میر چاکر خان اپنے کول کے دھنی تھے انہوں نے عورت کی حفاظت کی خاطر اپنے بھائیوں کی جان بازی پر لگا دی اور عورت کی حفاظت کی اور لاشاری اپنے ہی بھائیوں سے جنگ کی جو کہ تیس سالہ خشت و خون میں بدل گئی اور کئی نامور اور رند اور لاشاریوں کو خاک و خون میں نہلا گئی جن میں میر چاکر خان کے دو نوجوان بھائیوں کے علاوہ میرہان، حمل، جارو، چناور، حلیر، حیبر، جینجیند، حیبگر، پیروشا اور دیگر سینکڑوں بہادر بلوچ شامل تھے بلوچوں کی معاشرتی زندگی میں بادہ خلافی کے علاوہ جھوٹ بولنا مایوب سمجھا جاتا ہے بقول کی چاکر اعظم کے سچ بولنا بلوچوں کا شیوہ ہے اور جھوٹ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے بلوچ معاشرے میں جو کوئی جھوٹ بولے ان کے معاشرے میں اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی ان سب کی نظر میں جھوٹ بولنے والا شخص مرا ہوا سمجھا جاتا ہے مہمان نوازی بلوچ معاشرے کا ایک علیم اور لازمی حصہ ہے اور مہمانوں کو خدا کی نعمت سمجھا جاتا ہے تو مائی ڈیئر کیریوز فیلوز یہ تھے چاکر اعظم کے کچھ مختلف واقعات جو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ میر چاکر کہاں دفن ہے میر چاکر اوکاڑا میں سنگترہ دفن ہے وہاں پہ ان کا مقبرہ ہے مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کو بھول گئے جنہوں نے ہمارے نام کے لیے جنگیں لڑی ہمارے لیے مثالیں قائم کی ہم نے انہیں خیرہ بات کر لی آج میر چاکر خان کا مقبرہ سنسان اس کی حالت ریسٹوریشن ہونی چاہیے یہ ہمارے آباؤ اجداد ہے جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی ہمارے لیے مثالیں قائم کی تو مائی ڈیورپ کیریوز فیلوز ہمارے یہ چینل بلوجستان کی تاریخ اور حسن کو پروموٹ کرنے کے لیے قائم لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمیں حسنہ ملے اور ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لگا سکیں خدا حافظ